بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکی سٹوڈنٹس we are going to start our fourth and the last session of the reading of twenty minutes with mrs. اوکنٹب you remember کہ in the previous session we were at a point when the man was about to kill the lady and then the lady told that she also wanted to die اس نے کہا کہ میں خود بھی مر جانا چاہتی ہوں کیونکہ یہ جو تصویر ہے اس بچی کی اور اس عورت کی وہ ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے آئی رہتی ہے اور اس تصویر نے جو ہے مجھے ایک بہت گہرے ذہنی کرب میں بہت زیادہ روحانی کرب میں جو ہے ممتلا کر دیا ہے اور میں خود بھی جو ہے اب جینا نہیں چاہتی ہوں لہٰذا مجھے مار دو اور مجھے مارنا جو ہے تمہارے لئے جو ہے بہت بڑی ایک مرسی ہوگی تم ایک بہت بڑا رحم ہوگا تمہارا مجھ پر اگر تم مجھے مار دوگے تو اور اس پر وہ آدمی جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے گڑ بڑا جاتا ہے کہ میں اسے ماروں یا زندہ رہنے دوں اور وہ کہتا ہے کہ do you mean that to kill you will be a great mercy on you کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں مار دینا جو ہے وہ تم پر بہت زیادہ بڑا ایک رحم ہوگا اور اس پر وہ عورت کہتی کہ yes yes kill me اب دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اس کی اس بات کی جو ہے وہ تاعت کر دی کہ yes yes ہاں ہاں یقیناً مجھے اگر تم زندہ رہنے دیتے ہو تو تم مجھے زیادہ بڑی سزا دوگے اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ ڈراما جو ہے وہ کر رہی ہے کہ kill me kill me مجھے مار بھی دو وہ واقعی جو ہے اس کی اس اداکاری سے جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ واقعی عورت جو ہے وہ اگر اس کو زندہ رہنے دوں گا تو جو ہے وہ زیادہ بڑا انتقام ہوگا میرے لئے لہٰذا he lowering the revolver لہٰذا وہ اپنا revolver جو ہے اپنا پسٹول جو ہے وہ نیچے کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ I never thought of that میں نے تو اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا she desperately اور اس پر جو ہے وہ انتہائی دردناک انداز میں desperately کا مطلب انتہائی دردناک انداز میں بہت زیادہ جو ہے extreme جو ہے وہ یوں سمجھے کہ despair کے انداز میں جب وہ کہتی ہے کہ but it is true it is true if you really hate me condemn me to live ہاں ہاں لیکن یہ سچ ہے یہ سچ ہے اگر تم واقعی مجھے مارنا چاہتے ہو اگر تم واقعی مجھ سے نفرت کرتے ہو condemn me to live condemn کا مطلب یہاں پر سزا دینا کہ تم مجھے زندگی کی سزا دو condemn me to live she kneels again وہ دوبارہ جو ہے اپنے گھٹنوں پر جو ہے گر جاتی ہے clasping his arms imploringly اور بھیک مانگنے کے انداز میں جو ہے اس کے اس کے بازوں کو وہ پکڑ لیتی ہے but he pushes her away and she collapses on the on the floor sobing sobing کا مطلب ہچکیاں بھرتے ہوئے روتے ہوئے she collapses collapse کا مطلب گر جانا وہ گر جاتی ہے ground کے اوپر sobing اور وہ آدمی کہتا ہے کہ yes you are right it would be a greater punishment to live کہ ہاں واقعی تمہارے لئے زندہ رہنا ہی تمہاری بڑی سزا ہے he puts on his hat and coat pockets the revolver and walks out closing the door behind him as soon as he is gone as soon as he is gone she springs to her feet turns to the door and puts her finger to her nose at him جیسے ہی وہ باہر جاتا ہے she springs to her feet وہ فوراں کھڑی ہو جاتی ہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا turns to the door and puts her finger to her nose اور بہت زیادہ ناپسندیدگی کے انداز میں جو ہے اپنی فنگر جو ہے جیسے کہ ناک پر سے اس نے مکھی اڑا دی ہو he puts her finger to her nose while she is standing thus وہ جب اس حالت میں وہاں پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے کہ جیسے کہ وہ بہت خوش ہو کہ وہ بہت کامیاب ہو گیا اور بلاخر اس نے ڈراما کر کے اس آدمی کو جو ہے convince کر لیا ہے کہ وہ اسے زندہ چھوڑ دے اور وہ بچ گئی ہے اس کے انتقام سے تو while she is standing thus thus means اس طریقے سے he opens the door suddenly sees her raises the revolver and fires اور جب وہ اس حالت میں کھڑی ہوتی ہے تو وہ دروازہ کھولتا ہے وہ ایک دم پھر دوبارہ سے اندر آ جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کیسے وہ جو ہے اب تو بلکل ٹھیک ہو گئی اور اس کو سمجھ آ جاتی کہ وہ ایک ڈراما کر رہی تھی ایک ناٹک کر رہی تھی اس کے ساتھ he raises the revolver وہ revolver دوبارہ نکالتا ہے and fires اور اسے وہ مار دیتا ہے she falls dead اور وہ گرتی ہے اور مر جاتی ہے he pockets the revolver again picks up his suitcase and hurries out اور وہ جیب میں اپنا revolver دوبارہ ڈالتا ہے and picks up his suitcase کیونکہ اصل میں وہ suitcase کو ہی واپس لینے آیا ہوتا ہے and hurries out اور تیزی سے باہر نکل جاتا ہے